اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو آج ہم بنا رہی ہیں آلمنٹ کیک تو جب آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اپنی بیکری کھول لیتے ہیں تو یہ کیک بہت ہی سوڑا مزے کا بننے والا ہے اور جب آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ کہیں گے کہ مریم نے صحیح کہا تھا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ڈرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی تو جی یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے اور اس کا ریسیپی کارٹ میں آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجے گا یہ انسالٹڈ بٹر ہے 150 گریم اس کو میں نے تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں کسٹر شگر اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے ایک ساتھ بیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی شیپ میں آ جائے گا تو میں نے آپ کو اور بھی بہت سے کیک سکھائی ہے لیکن یہ جو آلمنڈ کیک کی ریسیپی ہے یہ باقی کیک سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ آپ ساڑھے میتھرڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریے گا تو آپ کا کیک بہت ہی زیادہ مزے کا بننے والا ہے تو جی یاد رکھئے گا آپ کا یہ جو بیٹر ہے یہ لیکوٹی نہیں ہونا چاہیے اگر تو لیکوٹی ہوا نا تو آپ کو ریزلٹ ویسا نہیں ملنا تو یہ کریمی شیپ میں ہی آپ نے اس کو لازمی طور پر رکھنا ہے اور اب میں اس میں ون بائی ون سری ایگز ایڈ کروں گی اور اس کو بیٹ کرتے جاؤں گی تو جو یہاں پہ میں ایگز یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے فریج میں رکھ کے تھنڈا کیا ہوا ہے تو یہ آپ نے تھنڈے یوز کرنے ہے گرم یوز نہیں کرنے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں میجوریٹی بیپل ہوتے ہیں ان کا کیک کا بیٹر پھٹ جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایگز کو تھنڈا نہیں کیا ہوتا میں نے اس کو اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ فائن کریمی شیپ میں آ گیا ہے اب میں اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں ون تھرٹی کریم اور اس کو میں بیٹ بلکل بھی نہیں کروں گی سپیچولا سے جسٹ اس کو فولٹ کروں گی اور اب میں اس میں وانینہ ایسنس ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور بیکنگ پاوڈر اس میں ڈالوں گی ایٹ گرم اور پھر ہم نے اس کو سپیچولا سے فولٹ کر لینا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں تو اس سارا میتھڈ سٹیپ بی سٹیپ آپ اس کو فولو کریے گا اب میں اس میں کرشڈ آلماڈ ایٹ کر رہی ہوں 20 گرام اور کپس میں 1 فور کپ تو اس کی ریسی پی آپ ڈسکرپشن بوکس میں دیکھ لیجئے گا میں نے وہاں پہ گرام اور کپس دولوں میں دی لیا ہے اور اب میں اس میں کریم ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیپل سپون اس کو ڈالیں گے اور فولٹ کر دیں گے یاد رکھئے گا جب بھی آپ بیکنگ کریں تو اون ون کو 20-25 منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا کریں تو میں نے بھی پہلے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے ون ایٹی ڈگری کے اوپر اور جو پین ہے وہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہوا ہے جسٹ میں نے پین کو ائلنگ کیا تھا اور اس کو پر بٹر پیپر لگا دیا ہے اس طرح سے اب یہ جو کیک کا بیٹر ہے یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور اس کو میں نے بیک کرنے رکھ دینا ہے 30 منٹس میں یہ جو ہے کیک ریڈی ہو جاتا ہے تو سپیچولا سے میں اس کو ایکول کر لوں گی اور آلمنٹ کے ساتھ میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی اس کے جو وائٹ والی سائیڈ ہے وہ میں اوپر کی طرف رکھ رہی ہوں تو اس کے ڈیزائنگ میں اس رہاں سے کر رہی ہوں سینٹر میں چیری رکھ دیں گے تو آپ جس رہاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں تو 180 ڈیکوری کے اوپر 30 منٹس کے لیے میں اس کو بیک کروں گی تو یہ 30 to 35 منٹس میں بیک ہو جاتا ہے تو کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے پر جیم سیرپ لگا رہی ہوں جسٹ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اور 1 ٹیبل سپون آپ نے جیم کا بیچ میں ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا پکا کے گالا کر لینا ہے تو یہ میں اس کے پر لگا رہی ہوں جیم آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیک ہمارا بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا ہے اور بہت زیادہ مزے کا بنا ہے بہت سوفٹ ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا میں آپ کو آگے کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ میری چینل پر نئی ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل آئیکن کے وٹن کو ضرور دمائیں تک کہ میری آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو دوبارہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی